وہ سمیں تھا جس سمیں لاکھوں لاکھوں دہتیوں نے بڑے ادھمانی مدمت راجہوں کے روپ میں رگٹ ہو کر اپنے بھار سے پرتھوی کو ایک دم آکرانت کر دی پرتھوی کہاں کہتی ہے آگے کہے گی کہ مجھ کو اور بوڑھ نہیں لگتا مجھ کو تو یہ جو بشعی جیب ہیں پاپی جیب یہ جب آ کر کے میرے پر رہنے لگتے ہیں تو میں دب جاتا ہوں گھبڑا جاتا ہوں میرے پر آدمی کتنی ہی رہیں کتنا ہی بوڑھ رہے مجھے بوڑھ نہیں رکھتا پر یہ بھاری بھار تو یہ بھومے دھتن بھگی آجے تو اتنی نہیں شتا جاتا یہی ہزاروں لاکھ دہتیوں نے جب پرتھوی میں درپت گھمن میں بھرے ہوئے راجہوں کے روپ میں پرگٹ ہو کر جن میں لے کر اور پرتھوی کو اتینت دبا دیا تب پرتھوی بڑی دکھی ہو گئی اب کیا کرے پرتھوی بچاری پرتھوی انہیں دکھی ہو کر اور سوچا کہ اب تو شرن میں جہاں کون بچاوے تو سرشتری کا اتفادن کرنے والے برمہ جی برمہ جی سے سمجھ رہتا ہے جتنے دیتوں کو بردان دین والے برمہ جی ہوتے ہیں تو برمہ جی کے پاس برمہ جی کے شرن میں یہ گئی ہے تو کیسے گئی لوگ کہتے ہیں میں آپ کی گائی ہوں گائی جو یہ کرونا کی مورتی ہے گائی کا صوروپ ہے یہ کرونا کی مورتی ہے تو گورن ہوتواشر مخی کھننا کرندن تی کرونام بھی ہو ہو اپسٹھتان تکے تسمئی وشنم سو موچتا گائی کے گائی کا رو دھائر گیا پتھوی گائی بھی کیسی بڑی دوبلی پتھلی گائی شریعت تند کرشو ہو گیا اور آنکھوں سے آنسوں کی دھارہ بہ رہی گائی کے چانتا اب کسائی کسائی جو ہو گائی کو مارنے کوئی تیار پتھوی پر پا بڑھانے کوئی تیار تو گائی جو ہے بچاری بڑی دوبلی پتھلی گائی بنی اور رونے لگی کرنسور سے رمحانے لگی گائی جب بپتھی میں پڑتی ہے تو ایسی کرنسور میں روتی ہے ایسی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے بھی گربت ہو جاتے ہیں تو گائی بچاری دوبلی پتھلی گائی آنکھوں سے آنسوں کی دھارہ بہ رہی اتنت کھن کھننا اور کرنڈانتی رمحارہی روتی ہوئی گائی وہ برمہ جی کے پاس پہنچی برمہ جی نے کہا ہوئی کیوں آئی پہچان لیا کیا بات ہے تو اس نے اپنی کہانی سنائے بلے مہراج یہ دشاہ میری ہو گئی برمہ جی کے پاس جاتے ہیں شکایت لے گا برمہ جی لے جاتے ہیں شنکر جی کے پاس اور شنگر جی لے گا برمہ جی کے پاس پہنچتے ہیں تب جا گھر کے معاملہ تیہ ہوتا ہے اپائے وہ بتاتے ہیں تو چیزے نہیں جاتے ہیں ایک پروسس جانے کا یہ ہے کہ پہلے برمہ کے پاس جائیں برمہ جی کے پاس شنکر جی کے پاس برمہ جی کے پاس تو جب یہ برمہ جی کے پاس گائی پہنچی تو بڑی سان بھوتی کے ساتھ جی رج کے ساتھ برمہ جی نے سب بات سنی دکھی کی بات سن لینا کہ یہ بھی بہت بڑا ایک اچھا صحاب دکھی کے بات لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں اور ان کے بات تو سن لیتے ہیں پر دکھی کے بات سننے میں کاؤسر نہیں ملتا لوگوں برمہ جی نے بڑی دکھی آگا یہ پرسوی مہیا تو انس کی بات سنی بڑی سان بھوتی کے ساتھ پوچھ پوچھ کر کے پھر بولے کہ ایک کام کرو دیوتا ان کو ساتھ نہیں چھنے شنکر جی کے پاس تو شنکر جی کے پاس گئے دیوتاوں کو لے کر کے پھر کہا جب تم تو آگے ہو جاؤ گائے سے اور شنکر جی اور ہم وہ یہ سب دیوتا اب چاہتے ہیں کشیر پیونے کے کشیر ساگر کے تٹ پر جا کر کے بھگوان کو پکا رہے ہیں تو گئیہ کے ساتھ لے گئیہ کو پرسوی کو ساتھ لے کر کے شنکر جی اور دیوتاوں کے ساتھ برمہ جی کشیر ساگر کے تٹ پر گئے بھگوان دیو دیو ہے دیوتاوں کے بھی دیوتا ہیں دیوتاوں کے بھی آراد جہیں اور وہ اپنے بھکتوں کی ساری کامنا پورن کرنے والے ہیں سارے کلیشوں کا حرن کرنے والے ہیں جگنات ہیں جگت کے ایک ماتر ویس سوامی ہیں تو کشیر ساگر کے تٹ پر گئے جہا کر کے انہوں نے پرش سوٹ کے دوارہ سروان تر یامی سربتو چکشو بھگوان جو ہیں ان کی ستتی کی اور سما ہی تہا ستتی کرتے کرتے برمہ جی کی سماج لگ گیا ستی کرتے کرتے برمہ جی کی سماج لگ گئی سماج لگ گئی ایک چت ہو گیا بھگوان کے ساتھ چت ان کا جڑ گیا اتنے میں سنا انہوں نے کہ آکاش میں سے ایک آواز آ رہی گرم سماج لگنے سمیر تام جسم میں ویدھاست تشانو باچ ہو گام پاوروشیم میں سنو تا مراہ پمر بدھیتا مشتہیو ماج لہ کعبائی سماج یا وسطہ میں آکاش بانی ہوئی کہ دیوتاؤ ہم نے بھگوان کے بات سنی آکاش بانی کہتی ہے کہ ہم نے بھگوان کے بات سنی ہے اور اب تم لوگوں کو میں سنا رہی ہوں تم لوگ بھی میرے دوبارہ اس کو سن لو پھر ویسا ہی کرو لیکن جو کچھ میں کہہ رہی ہوں ویسا کرنا جلدی سے جلدی ماں چرم دیر میں کرنا اس میں پرے پنسازتو دھراجورو بہت بیرنشیر یدو شوپ جنیتام سیعیو دو ریویا بھڑمیشوریشورا سوکال شکتیا شپین شرید بھوی بولے تم لوگ آئے ہونا تمہارا تو آنا ٹھیک ہی ہے پر یہ پرچھوی کے کشت کا پتہ بھگوان کو پہلے سے ہے یہ سب جانتے ہیں وہ سارے عشوروں کے عشور عشوریشورا عشوروں کے عشور ہیں تو وہے اوطار لیں گے تو وہ آویں گے اور وہے اپنی کال شکتے کے دوارا اوطار لے کر جد پرپٹھوی کا بھارہن کرنے کو آویں اس کے پہلے پہلے تم لوگ جاؤ اور جا کر کے یدکل میں جنم لے لیں سب دیوتا جائیں اور جا کر کے یدکل میں سب کے سب جنم لے لیں اور وہاں بھگوان کی لیلہ میں پارشد بن کر کے ہیں سہیوگ دیں دیوتاؤں کے لیے بھی سیوا بتائیں کہ تم لوگ جاؤ اور یہ بھگوان جو ہاں یہ پہلے بسدہ لگ رہیے ساکشات بھگوان پرشپ پرہ جنشتے اس تک پیار تھم سم بھون تو سرستریہ کہ بسدیو جی کے گھر میں سویم بھگوان پرشوتم پرات پر بھگوان جو ہیں یہ پرکٹ ہوں گے اور سم بھون تو سرستر تک پریار تھم یا جنشتے تک پریار وہ کہتے ہیں کہ رازہ کے ساتھ اوٹھیر لاؤں گے یہ سنکیت کیا رازہ کے ساتھ بھگوان وہاں پر عوثیر نہ ہوں گے اس لیے رازہ کی سیوہ بھی تو ہونے چاہیے تک پریار تھم ان کی جو پریار آدھکا ہے ان کی سیوہ کے لیے دیوانگنائے بھی جائیں دیوانگنائے جائیں تو ان کی جو پریتمہ ہے پریار آدھا جی ان کی سیوہ کے لیے دیوانگنائے جا کر کے جنگ رہن کریں یہ گوپیوں میں بہت سی دیوانگنائے تھیں دیوانگنائے تھیں شتیوں کی رچائیں تھیں رشیمونے تھے یہ سب تو ان دیوکنیاوں سے کہا دیوانگنائوں سے کہ تم لوگ بھی جاؤ سورستریہ تک پریار تھم ان کی پریہ کی سیوہ کے لیے ان کی پریہ کی سیوہ کے لیے تم لوگ بھی سب جاؤں اور جو اندھا بھگوان شیسن آگ ہیں جو ان کے بھائی بنتے ہیں اب کی بڑے بھائی بن کے جائیں تو یہ سوپرکاش جو بھگوان شیسن ہیں اندھا اور جو بھگوان کی کلا ہیں اور کلا ہونے کے کارن ہی جو اندھا ہیں اندھا کارت ہی ایک جس کا جانتہ نہ ہو اندھا کارنش بھی اندھا ہوتا ہے ایسے جو نتی اندھا ہیں بھگوان شیسن اور جن کے ہزار شریمکھ ہیں ہزار شریمکھ اسی لیے رکھتے ہیں ایک شریمکھ سے بھگوان کا گھنگان کرنے میں ان کو مزا نہیں آتا انہوں نے مانگ کہ ہزار مون گئے ہزار مون گئے راجہ جی نے تو کہا کی اگر ہزار سے کیا ہوتا کروڑ مون ہو تب پھینستیتشن کا نام لینے کا آنندہ کرنے کے لیے اور اگر تو ان کے بڑے بھائی بن کر پہلے سے پہلے تو پہلے چلے جائیں پہلے چلے جائیں پہلے چلے جائیں آگے جا کر کے اور بھگوان کی لیلہ کے اگھنے کے لیے تیاری کریں بشنور مائیہ بھگواتی یجا سم موہتم جگت آدشتہ پرہنانشیم کاریارتھی سم بھگوششتی یوگمائیہ دینا کام نہیں ہوتا بھگوان کی جو یوگمائیہ ہے اچنت ایسوریم ای یوگمائیہ بھگوان کی جس نے سارے جگت کو موہت کر رکھا ہے تو بھگوان کی آگے سے یہ یوگمائیہ بھی انش روپ میں جائیں گی وہاں پر اوتار لیں گی اور یہ بھگوان کی لیلہ کا کاری سمپن کرانے میں سہتہ کریں گے اس میں سویم بھگوان سکرشن کے پرگٹ ہونے کا بھی اس میں سنکیت ہے تو اس پرکار سے آکاس بانی ہوئی تو شکدیو جی کہتے ہیں کہ اتیاز اسیا مرگنان پرزاپت پتر بھوہ آسواسط مہیم گیر بھی سوڈھام پرمم یایو شکدیو جی کہتے ہیں کہ پرکشت یہ پرزاپتی پتی پرزاپتیوں کے جو سوالی ہیں رہدوان برحمہ جی انہوں نے دیوتاؤں کو آکاش بانی سن کر یہ آگیا دی کہ اب تم دو جاؤ یہ آکاش بانی ہوئی ہے اور پرتوی سے بھی کہا دھارت بندھایا پرتوی کو آسواسندی آسواسچ مہیم پرتوی کو کہا کہ اب تم درو نہیں اب تمہارا بہار بہت جلدی اتر جائے اور یوں کہہ کر کے ان سب کو بھیجا اور آپ اپنی پرم دھام کو سوڈھام کو گئے ایک راجہ تھا یہ دو انشیوں میں ان کا نام تھا سورشین وہ مثورا پوری میں رہ کر کے یہ ماثر منڈل اور سورشین منڈل ان دونوں کا شاسن کیا کر اسی سمیں سے راجدھانی قطب سا بھوت سرب یاد اور بھو بھو جاؤں اسی سمیں سے مثورا ہی سارے یہ دو انشیوں کی راجہوں کے راجدھانی ہو گئی تھی کونسی مثورا مثورا بھگوان یتر نتیم سنہی تو حری یہ مثورا کی مہمہ کہتی ساتھ ہے مثورا میں بھگوان سری جو حری ہیں یہ صدا رہتے ہیں مثورا میں بھگوان جو ہیں یہ نتی براجت رہتے ہیں نتیم سنہی تو حری بھگوان کے دورا یہ نتی سنبھوشت رہتے ہیں نتی براج رہتے ہیں بھوانی اس میں ایسی مطورہ تو وہ مطورہ ان کی راجدھانی ہو گئی تھے تسیام تو کدھچی چھوڑی بسدیو کرتو ادبہ دیوکیا سوریا ساردھم پریانے رتھم آروہم تو مطورہ میں اس سب رہتے تھے تو سورجی کے پتر تھے بسدیو جی وہ ان کا دیوکی کے ساتھ بیعہ ہوا اور دیوکی کے ساتھ بیعہ کرنے کے بعد وہ رتھ پہ سوار ہوئے اپنے گھر جانے کے لئے تو چلی سواری اب تو پیچھے پیچھے بہت سے رتھ تھے سیکھو رتھ سونے کے بنی وہ سب رتھ دائجے میں دیا اور برات میں آئے سب کو سب رتھ چلے اور یہ لگتی تھی چچیری بہن کنس جی کی چچیری بہن تھی تو کنس نے سوچا کہ بہن جا رہی ہے بڑا پسنے ہو پجا من تو کہا بھئی شارتھی جگہ تو مڑ جاؤ بہن کے تو گھوڑے ہم ہاں کہیں گے وہ ہٹا دیا سارتھی گھوڑت سے تو سویم گھوڑوں کے لگام ہاتھ میں لے کر رتھ ہاں کرنے کے لئے کنس بہت لیا اس لئے کہ بہن بڑی راجی ہوگی کہ دیکھو بھائی ہاں کر آیا تو دیوکی کو پسند کرنے کے لئے سوچو پریچکیر شیعہ دیوکی کو پسند کرنے کے لئے بہن کو راجی کرنے کے لئے کنس بڑے سنے سے سویم رتھ ہاں کرنے لگا تو دیوکی کے جو پتا تھے دیوک ان کا بڑا سنے تھا اپنی پتری پر بڑا دہیج دیا تھا چتشتم پاریورہم گجانام چتشتشتم داسی نام سکوماری نام دویشتے سملنکرتے دوہترے دیوک پراداد دیوکی پربدھو سمنگلام شنکھتور مردنگا چے میدو دندھے سمن کہاں کی بھائیس پرکاہ سے بڑا سنے تھا تو کنیا کی بیدائی کے سمیں اور انہوں نے سونے کے ہاروں سے سجے ہوئے چار سو ہاتھی دیئے پندرے ہزار گھوڑے دیئے اٹھارہ سو رتھ دیئے اور سندر سندر بسترہ بھوشنوں سے بھوشتے دو سو داسیاں دی اور چاروں طرف منگلگان ہونے لگے باجے بجنے لگے سنکھ بجے تو رہی بجی مردنگ بجے دندودیاں بجی بیدائی کے سمیں اور یہ سب جانے لگے پریانپکمی تاوت بربدھو سمنگلام یہ سب جانے لگے اس میں اب کنس ہاک رہاں اور وہ رتھ جا رہاں تو پچھت پگرہنم کنس مہا شاہا شری رواک ہا شاہا ستوا مشتمو گربو ہنتا یا وہ سے بھدھا آکاش بانی کنس ہاتھ میں بھونے کے لگام لی ہاں کر رہا تھا اتنے میں آکاش بانی بولی ارے مورک آکاش بانی ہوئی ارے مورک تو جس کو رتھ میں بیٹھا کے لیے جا رہا ہے اس کا آٹھویں گرف کا سنتان تجھے مار دے گا اب مہاراج کہاں تو بڑا اسنیہ تھا من میں بہن کو رتھ سے بٹھا کے ہاں کر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ جو بشئی لوگ ہوتے ہیں ان کا سنیہ ان کے سوارتھ میں بازہ نہیں آتی تب ہی تک رہتا ہے کیونکہ ان کا سارا سنیہ جو سوارتھ میں ہوتا ہے یہاں بڑائی ملتی ہے نا کہ دیکھو کنس کیسا مہتمہ ہے کتنا پریمی ہے کہ اپنی بہن کا رچانک رہا ہے بہن سے پریم تھوڑا ہی تھا وہ تو بڑائی سننے کی ابھیلاشاتی بشئی تھا من میں جو آکاش بانے سنیہ کہ آٹھنی سنتان تجھے مار دے گی اٹھک تس خلق پاپو بھو جانام پل پانسانا بھگنی مہنتمہ ربد کھڑک پانی کچھے گرہی بدل گیا سارا کا سارا سوارا سوارتھ میں بڑا پاپی تھا کنس بڑا پاپی تھا اور اس کے دشتتہ کی کوئی سیما نہیں تھے بڑا کھل تھا بڑا دشتتہ مہنو وہ بھوجبنس کا کلنکہ ہی تھا ایک طرح سے راکشت تھا تو آکاش بانی جہاں سنی وہاں اس کا سارا سنیہ بہ گیا جرا سے بھی اس نے بات نہیں سوچی کہ بھئی آگے چل کے دیکھ لیں گے ابھی تو کام نباؤ اس کو گھر تو پہنچا دو پھر دیکھ لیں گے اتنا بھی نہیں سوچا چٹ اس نے تلوار کھینچلی میان سے تلوار کھینچلی کھڑک پانی اور پیچھے مڑ کر کے بہن کی چوٹی پکڑ لی کہاں تو پہنچانے جا رہا تھا کہ اپنے مرنے کی بات سنتے ہی تلوار کھینچ کر چوٹی پکڑ لی اس نے بہن کی اس سمیں جو اپنے پتی کے ساتھ بیواز کر کے جا رہی تھی بہن اس بہن کی اس نے چوٹی پکڑ لی تلوار کھینچلی درانے کے لیے نہیں ہن تمہار اب دمارنے کے لیے ماں ڈالوں گا تیار ہو گیا مارنے کے لیے شرم بھی نہیں آئی تم جھگپچت کرمانا مشنسم نرپترپم بڑا نرلج شبتہ بھی نہیں سامنے اس کے جراسی آئی کہ بھئی ابھی تو نمارو اکیلے میں پھر ماروار دیں گے اس سمیں تو پر وہ تو آویش آ گیا ہے اس کو جہاں سوارتھے میں اس کو بادہ آتی دکھائی دی کہ کنس کا من اچھٹ گیا کنس نے کہا رام 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 اس کو تو ایک منٹ بھی جیوٹ نہیں رکھنا ابھی ماں ڈالنا چھوٹی پگڑ لیں اور اتنا اتنا قرور اور اتنا نرلج ہو گیا مہنی جو بہت پاپ کرتا ہے نا جو کام کرتا ہے اس کے کرتے کرتے شنکہ نکل جاتی ہے تو نمارو کتنی ستریوں کو اب تک مار چکا تھا کنس نمارو کتنے خون کر چکا تھا کتنے بدماشی کر چکا تھا تو یہ کرتے کرتے ان سب باتوں میں یہ نرلج ہو گیا جب تک پاپ کرتے شرم آتی ہے تب تک کچھ بچتا آدمی پاپ سے اور جب کھل کر پاپ کرتا ہے تب تو وہ پاپ میں بن جاتا ہے تو یہ کھل کر پاپ کرنے والا مہا پاپی رہا کنس دشت ہے تو وہ نرلج ہو گیا تو اس نے جو مارنے کے تیاری کے بسودے ہو جی کام گئے بسودےو جی تھے بدھیمان بسودےو جی نے سوچا کس کے ہاتھ میں ہے تلوار اب یہ لڑائی کرنے کی بات بھی سوچیں گے تو یہ تلوار پہلے ماری دے گا دیوکی تو مری جائے گی پھر چاہے اس کو مارو دیوکی کے مرنے کے بعد چاہے بدلہ لو مارو اس سے تو کوئی لاب ہوگا نہیں تو دیوکی کے مرنے سے پہلے پہلے ہی بدھیمانی سے سمیں دیکھ کر کے ایک بار رکشہ کر لی جائے بچا لیا جائے پھر دیکھیں گے تو ان کے لیے کہا بسودےو مہابھاگ مہابھاگ بہے بھاگشاری تھی جن کی بدھی ٹھیک وہی بھاہ بھاگ بھاگ مہابھاگ اور جن کی بدھی بگڑی وہ تو بھاگا ہے ہی تو سمیں پر مشکل بیپتی کے سمئے جس کی بدھی نہ بگڑے بیپتی کے سمئے جس کی بدھی ٹھیک ٹھیک نرنے دے بیپتی کے سمئے جس کی بدھی کا نشچے سمک ہو وہی واسطہوں میں مہا بھاگ ہے بھاگیوان ہے بیپتی میں گھورا گیا بیپتی میں آدیشت ہو گیا بیپتی میں کچھ بھی کر بیٹھا پھر تو کر بیٹھا پھر تو گاہ ہاتھ سے موقع تو یہ بسدیو جی مہاراج جو رہے یہ بڑے تو انہوں نے سوچا کہ کھل ہے نا یہ کھل کو راجی کرنے کے لیے جرا اس کے خشامت کرنے پڑتے ہیں بڑائی کرنے پڑتے ہیں تو بسدیو جی بڑے بدھی مان رہے تو بسدیو مہا بھاگ واش پڑی سانت وین اس کو دیکھا کے تو مارنے کو تیار ہے ہاتھ جوڑی ہاتھ جوڑی بات سن لی جیرا بات سن لی جیے ماری ضرور جرا اسے سن لی جیے بات شانت کرتے ہوئے اور بسدیو جی نے بڑی نمرتہ کے ساتھ اور موہ پر کوئی ملانتہ نہ لاتے ہوئے مانو اس پرکار کا موہ نے کیا اس سمیں کہ کھنس کے گنوں پر مگدھ ہیں کھنس کو یہی بھان ہوا کہ یہ تو بھائی سچ مچ مہتمہ یہ میرے گنوں پر مگدھ ہو رہے ہیں تب ہی تو بڑائی کرتے ہیں تو بسدیو جی اس پرکار کی آکرتی بنا کر کے بسدیو ابو باچکاش لادھنی بناس ہو رہی ہے بھوام سکتھم بھگنی مہنیات سریعہ مدواہ پر بھائی بسدیو جی نے کہا مرٹو جنمو اتام بھی بسدیو جی بولے آہا ہے کیا آپ کی تاریف کی جا کھنس جی آپ تو آپ تو مہراج خونہار ہیں آپ کے بنش میں آپ کل دیپک ہیں پر آپ تو بنش کی کیتی بڑھانے والے ہیں اور آپ کے سمان سنسار میں دیر کھنے ہیں سارے بڑے بڑے شور بیر آپ کے گنوں کے پرسوسہ کرتے ہیں بڑھائی کھڑے تک کوئی بات سنتا نہیں سنتا ہی نہیں پہلے بولے کون سنانے والے آہم تو مار دیتے ہیں بولے سارے شور بیر آپ کے بڑھائی اس نے ایک دوسرا بھی تھے اتنے شور بیر ہو کر کے تم مستری کو مارتے بہن کو مارتے تو کہا کہ بھائی آپ جو ہیں یہ بڑے شور بیر ہیں اسلاق نہیں یہ گنہ شورہی ہی یہ بل مامنی لوگ آپ کے بڑھائی کرتے ہوں آپ کے گنہ کے آتے ہیں سو بات نہیں ہے بڑے بڑے شور بیر بھی آپ کے گنہوں کی اسلاقہ کرتے ہیں سب بڑی بڑھائی کرتے ہیں آپ کی اور آپ بھوژ بن سکے تو بس یہ سے بڑھانے والے دیوا کر ہیں بھوژ بن سکا آپ نے سوری ہے اس کے ذات نے پھیرا دیا تمام اتنے بڑے آپ یہ جراسی چھوڑی تین تین بات آپ شور بیر ہیں اور آپ تو یشوہ ہیں دو بات دکھائی کہ شوی بیرتا بھی نہیں ہوگی اس میں اور یشوہ بھی جائے گا بلہ اس میں تین بات ہے کنس جی ایک تو آپ کی بہن دوسرے جات کی ستری اور تیسرے بیعہ کا موقع تین بات ستری جاتی اور آیت کی بہن اور بیعہ کا آسر بلہ اس سمیں اس کو مارنے میں زرہ بشاہ لیجی آت فید نہیں معلوم ہوتا ہے سکتم بھگنی حنیات ستری مدواہ پر ونی اور مہاراج پھر ایک بات آپ سنیں تو مرتو جنووط آم بیر دےہی نہ سہ جائے تے اج دے وابد شتان تیوہ مرتو وی پرانے نام دھوہ آپ بڑے سوری بیر آپ کو مار کاؤں سکتا ہے پر ایک بات آپ بڑے شور بیر ہیں مہاراج جب سوچئے جنم جب لیتا ہے آدمی تو موت کو ساتھ لے گی جنم لیتا ہے جنم کے ساتھ ہی مرتو اتپن ہو جاتی ہے چاہے کوئی آج مرے یا سو ورس کے بعد مرے جو جنمہ ہے وہ مرے گا ہی اور دے پنچت تمہاپن دے کرما نگو وشہ دے انتر منو پراب پر پراختنم تجتے وفو ہو پہلی اگر کڑی بات کہتے سنتے ہی نہیں اب وہ بڑائی سنی تو تلوار ہاتھ کے آت میں رہ گے سننے مل لگے اور یہ بات تو کہتا ہے بڑائی کی بات آگئی نا تو پیاری لگی تو تلوار رک گئی کہتا تو بات ٹھیک ہم کو سوری بیر بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنا یہ شپیلہ ہوا ہے تو ہمارے گون کو جانتا دیکھیں کیا کہتا سننے تب بسودیو جی نے شروع کیا کہ مہاراج یہ جب موت آتی ہے شریر کانت ہوتا ہے تو جیو اپنے کرم کے انسار دوسرے شریر کو گرہن کر کے پیرے کو چھوڑ دیتا تو یہ کچھ جان کر نہیں کرتا بیوش ہوتا کرم اس کو بیوش کرتے ہیں اور عوش ہو کر کے پر عوش ہو کر کے اس کو مرنا پڑتا دوسرے دھان کرنا پڑتا ہے اور بولے مہاراج یہ شیر کا جان اور چھوڑنا کیسا ہے کہ جیسے جونگ ہوتی ہے نا جیسے چلتے سمیں منوش آگے پر جماغ پیش اٹھاتا ہے اور جیسے جونگ جو ہے اگلے تنکے کو پگڑ کر پیچھے والے کو چھوڑتی ہے اسی پرکار سے یہ جیو بھی کرم کے انسار دوسر شیر کو پرابت کر لینے کے باد اس کو چھوڑتا ہے یہ ملا یہ چھوڑا تو جیسے کوئی آدمی جاگر توسطہ میں راجہ کے اسوری کو دیکھ کر حتوہ اندراج دیوتراؤں کے اسوری کی بات سن کر اور اویلاشا کرنے لگتا ہے ویسی اور اس کا چنتن کرتے کرتے انہی باتوں میں گھل مل جاتا ہے اور اس کو سپنا آتا کہ راجہ ہو گیا اور اندر ہو گیا اور وہ سپنی میں دیدرتا کو بھول جاتا ہے اور شیخ چلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاگر توسطہ میں یہ ہوگا یوں راج ملے گا یوں مل گیا یوں بھوگ نار یوں بھوگ گے اس پرکار سے تنمے ہو جاتے ہیں اس میں اپنے دیو کو بھول جاتے ہیں ویسے یہ جو جیو ہے یہ کامنا اور کامنا کے لیے کی ہوئے کرموں کے وش میں ہو کر دوسر شیخ پرات ہو جاتا اس کو بھول جاتا ہے تو یہ جو من ہے جیو کا یہ کیسا ہے تو اس پکار یہ بس دیو جی نے کہا اس کا پھر کرت کر دیں گے وہ کہا کہ بھائی آپ دیکھئے کہ جیو کا جو من ہے یہ بکاروں کا سمدہ ہے پنج ہے یہ جب منوسیقہ مرنے کا سمیں آتا ہے تو انیق جنموں کے سنچت کرموں کی واسنا سے اور جس شریر کے چنتن میں لین ہو جاتا ہے جیسے چنتن کرتا ہے اسی پرکار کہ اس کی گتی دوسرا گنم اس کو پرابت ہوتا تو یہ اجیان کے دوارہ ہی آنا جانا معلوم ہوتا ہے جیسے گھڑے کے اندر سوری ہلتا معلوم ہوتا سوری ہلتا نہیں اسی پرکار سے اس لیے انت میں کہتے ہیں کہ مہاراج آپ تو بڑے بدھیمان ہیں جو بھی آدمی اپنا کلیان چاہے اسے کسی کے ساتھ بھی دروہ نہیں کرنا چاہیے تسمان کشچد دروہ مہچر ست دروہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس جیون میں تو شطر سے بہہ رہے گا اور جیون کے بعد پھر پر لوگ میں بہہ رہے گا تو بدھیمان اس میں ہی ہے پھر یہ آپ چھوٹی بہہ اور یہ مہاراج بڑی دین ہے اس میں کوئی پرتکار کرنی سکتی آپ اس کا سر کٹ لیں ابھی تو بشاری رونے کے سوا کیا کرے گی بڑی دین ہے پتری کو پھماؤ اور آپ کی بیٹی کے سمان ہے پر ابھی تو مہاراج اس کے بیا کے کنکن منکن میں سب بندے ہوئی ہیں تو ایسی وستان میں آپ دین بچ ہیں آپ تو دینوں پر دیا کرنے والے ہیں تو دین بچ پرس جو آپ جیسے ہیں وہ اس بیچاری دینہ کو مار دیں گے یہ اچھ اتنے آپ سریکھ جو دین بچ سل ہیں دینوں کے پرتی سمیح کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے اس پرکار کی کلیانی بچاری گائے ہے تو اس کا بدھن کرنا چاہیے سودیو جی کہتے ہیں یہ جہاں سوارت آیا ہوا رہتا ہے اور جہاں سوارت بس من میں پشاچ بیٹھ جاتا ہے وہاں آدمی اپنا پرائیہ نہیں دیکھتا اور اس کے من میں دیا کا ادھے نہیں ہو دیا وہ سوارت اس کو کرو بنائے رکھتا ہے ایو سستان ادھے دائی ہی بودھ جیمان اوپی دار اونا نن نی ورطت قور اوپرش آدم انوبر دا سودیو جی بولے پرکشت اس پرکار بسودیو جی نے بڑی تعریف کر کے سامنی تی سے اور پرلوک دیدنیتی سے بھی بڑا سمجھایا اس کو دوسرا آج نہیں ہوتا تو سمجھ جاتا پرن تو یہ جی دارون تھا بڑا کٹھور تھا داکس سن کا ملائی تھا بڑا کرو رہا اس لئے نہ اس نے تلوار رکھی اور نہ بال چھوڑے سن کلپ اپنا پریت یا نہیں کیا سمجھ تلوار چلائی تو نہیں پر سن کلپ چھوڑا نہیں تو نرون دھم تس تن جاتوا بچنتیان کدند ہوئی پراتم کالم پتل یور میدم تطران یو بڑ ید سمجھ پر جو بدھیمانی سے کام لے وہی بدھیمان ہے بس دیو جی نے دیکھا کہ اس کا جو یہ نرون ہٹا ہے یہ تو چھوٹنے والا ہے یہ کسی اپدیش سے کسی اچھی صلاح کو مان کر یا بھائی سے یہ اپنے ہٹ چھوڑ دے یہ تو سمبھاونا ہے نہیں تو سوچا کہ بھئی ایک بار سنکٹ رجائے یہ اپائے کر رہی کسی طرح سے ایک بار سنکٹ رجائے تو کچھے دیکھا جائے یہ سوچ یہ انہوں نے من میں بیچار کر کے اس نشے پر پہنچے کہ بھائی مرتر بدھ مطا اپو یاوی آوی بدھ بلو دیم گرد صغر ننی برت نا پراد ہو سلے ہی نا بدھ مان آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک اس کی بدھ اس کا بل کام دے وہاں تک موت کو ٹالنے کی چیشتہ کرے موت کو ٹالنے کی چیشتہ کرے بدھ سے بل سے کسی پرکاس بھی جہاں تک بھگوان بدھ دے اور اس کے بعد اگر موت نہ ٹل ہے تو اس کا کوئی دوش نہیں اپنی جان میں چیشتہ کرنے میں چھوٹی نہ رکھے تو یہ کنس تو ابھی ماری جالے گا تو اپای کرنا چاہیے تو پردائے مرتے میں پتران موچے کرپنا امام ستا میں یہ جائے رن مرتے و نمر یہ تک چیز دولے بھئی اب تو ایک اپای ہے اس کنس کے سامنے پرتیجہ کرنے جائے میرے جو پتر ہوگا وہ تمہیں دیا دوں گا تمہیں ڈالے تو اس سکوائے سے شاید یہ مان جائے اور لڑکے ہوں گے تب تک یہ کنس بھی کیے جائے کہ مر جالے کون جانتا ہے دیکھا جائے گا تب تک کیا ہوا بھپری رو آنکن شاید دھج دھا پرد رچ یا اپستی تو نبر تک نبر تک پنا سنبھر الٹی چیز ہو جائے یہ مار چاہنے والا ہی مر جائے یا میرا وہ لڑکے ہی نکل سن سے مار ڈالے بیدھان کا بیدھان کون جان سکتا ہے تو اسی لئے موت کبھی کبھی سامنے آ کر رکھ بھی ٹل جاتی ہے اور ٹلی ہوئی موت بھی پھر لوٹ تمستی ایرم جنتو رت گرد بھاب جا شریف سن یوگ ہی تو جب کسی بند میں آگ لگتی ہے تو اس سمیں یہ نہیں جانا جاتا ہے کون سے لکھڑی جلے کی کون سے نہیں جلے گی ہوتا ہے بہت ایسا کہ دور والی جل جاتی اور نظریق والی رہ جاتی ہے ان سب بات سوا درشت کے کوئی اس کا کوئی کارن نہیں ہے تو اس لئے کون سے پرانی کا کس پرانی کون شریف رہے گا کس حیث سے جائے گا اس کا پتہ لگا لینا بڑا کٹھے نہیں تو ایوام بی مرش تم پاپم یا ودات می درشن مجا یا ما سوائی شوری بہو مان پرست رہا پرسن بدنام بھو جو نشم سم ارپ ترپ من سا دی مآ یا نشم مبر بڑے بدھیمان بس دی ایسا نشجیہ کیا انہوں نے اور بڑے سممان کے ساتھ اس پاپی پھر پرسن ساتھی اس لئے کہ کہیں اس پرستا کو بتال نہ دے کہیں بھئی تُم نمال دوگے یا نہیں دوگے تو اس کی تعریف کی بڑے سممان کے ساتھ اس کی بڑی پرسن ساگی بڑی پرسن ساگی بڑا اس کو مان دیا نکن کنس نشن سم نرپ پتر پاپ پرمت انہوں نے سوچا کہ اس سمیں کام نکال 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 ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے انہوں نے اس پرکار کی اپنے موں کے بھنگی ماں بنا کر بس دیو جی نے کہا نیش شاستے بھے مساو مین ید واگا شریر نی پتران سمجھ تشیش یت ستے بھے مت ستا کنس جی آپ بڑے سوم بڑے دیالو ہیں بھے اچند کرور اور کہتے ہیں سوم آج بڑے سوم ہیں جی سے کوئی اس میں سلیش بھی ہے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے سمان کون دیالو ہوگا جو بہن کو بھی مارتا ہے تو سوم میں سوچ آگ آکاش بانی نے کیا کہا تھا دیو کی کا بیٹا آٹھ ہوا مارے گا گر دیو کے مارے گے تو کہا نہیں تو اس لیے دیو کیسے تو آپ کو بھے ہے نہیں یہ تو آپ کو مارے گے نہیں بھے اس کے پتروں سے تو میں یہ پرتبیا کرتا ہوں اس کے پتر پیدا ہوتے ہی میں آپ کو لائے سوم کے جہاں اس کے بیٹا ہوا میں آپ کو لائے گا تو سری شکو آچ سوسر مدھان نیو رکھتے کنس تدو کسا رگت واسدیو کی تن پریت پرش ستر پرش پرش کنس یہ جانتا تھا منہ بسدیو جی کا اتنا وہاں پر یش فیرہ ہوا تھا لوگ سب جانتے تھے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو کنس جہاں سوارت بس بڑا کرو تھا وہاں اس کے من میں یہ بشوات بھی تھا کہ بسدیو جی جھوٹ بولنے والے آدمی نہیں یہ جو کہہ دیں گے ست کہیں گے تو تزوارت سارت کنس جانتا تھا کہ سوڈیو جھوٹ نہیں بولتے اور انہوں نے جو کچھ کائی بھائی بھی ہے تو جی کسی بھائی 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 اس کے لڑکوں سے ہے تو اس نے ایک بھائی میں بھگوان بڑی ستی ست تادزی تھی سارے دیوتا اس کے شریر میں نواز کرتے تھی وہ دیو آش ریا تھی دیوتا کو بھی آش ریا کیوں سارے دیوتا کے دیوتا پرم دیو جس کی ککشی میں آئے لیلا وش وہ سارے دیوتا کے آش ری ستھانیاں ہے ہی تو دیو کی سرب دیوتا سرب دیوتا مہی دیو کی تو سمی آنے پر اس کے گرب سے آٹھ پتر ایک کنیا ہوئی چھ پتر ہوئے ساتھ میں سنکرشن جو روحنی جی کے گرد ہمیں بھیج دیئے گئے یوگ آیا کے دوارہ آٹھ ہمیں سری کشن بھلوان کا آبطار تھا ہی اور نمی سو بدرہ دیو ہوئی یہ نو سنتان تو پہلا پتر یہ ہر ورش ایک سنتان ہوئی تو پہلا جب پتر ہوا چیرتی منوطم پتر مجم کنسا یان اگر دندو بھی ارپی آماز کچھ سو نرکا جتی بھی ہوئی پہلا لڑکا ہوا اس کا نام تھا کیرتی مان تو یہاں سندح کرتے ہیں کہ لڑکا تو جاتے ہی دے لیا گیا تو نام کرن کب ہوا تو پورو کا اتحاس آگے آوے گا یہ چھے مریچی کے پتر تھے اس کے بعد کال نیمی کے پتر ہوئے ان کو شاپ لگا تھا تو اس سمیں اس کا نام کرتی مان تھا تو وہ کرتی مان جب پہلے پیدا ہوا تو بس دیو جی نے کہا بھئی دے لوسرے دیو کی مین جنہ دے لیا من میں کشت ہوا لیکن بڑا کشت اس کو ان کو اس بات کا تھا کہ کہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ ہماری بات جھوٹ نہ ہو جائے لڑکے کا پر اتحاس کر دیتے ہیں بات جھوٹ نہ ہو جائے اس لیے وہ لڑکے کو لے کر اور کنس کے پاس آگئے یہاں شکدیو جی کہتے ہیں کہ بھئی کم دست ہم نسادھون بیدوشان کی مطیق شکر کمکار یم قدریان دست جم کم دست مرا کہتے ہیں کہ جو ست کو پالنے والے سادھ پروشہ ہیں میں بھگوان کو دھارن کر رکھ ہے ان کو کہنے حرد منا یہ ارت کیا ہے بیشن توشن کارنی ارت کیا ہے جس نے اپنے جس نے حردے میں بھگوان کو دھارن کر لیا ہے وہ حرد آتما ہے تو کم دست ہم سادھو نا سادھو جو ہیں مہتما بھگوان کے بھکت ان کے لئے کون سی ایسی چیز ہے جو وہ سہن نہیں کر سکتے آسادھو سہن نہیں کر آسادھو کا من رہتا ہے جگت کے بھوگوں میں بشیوں میں تو کوئی بھی بھوگ سے بپریت بات جب ہوتی ہو جاتے ہیں ان کا من دہل اکھتا ہے اسے وہ سہن نہیں کر سکتے بھوگ نہ پڑتا ہے روتے روتے بھوگ پر وہ سہن نہیں کر سکتے پر جو سادھو ہیں ان کے لئے سہن کرنا معموری بات ہے یہ اس کا عرض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سادھو انہوں نے کیوں لا کے دیا اس کو بچے کو ست سنجھ رہے ست میں جس کے نشتہ ہو وہ سنجھ ہے جس کی نشتہ ست میں نہیں وہ ست نہیں تو ست ہونے کے لئے سادھ ہونے کے لئے ست نشتہ ہونا چاہیے ست نشتہ تھے اس لئے ست کی رکشہ کے لئے ہری چندر نے اپنا سربست اٹھا کر لیا ست کی نشتہ کے لئے انہوں نے اپنے پتر کو لا کے لئے تو اس لئے یہ سادھ پرش تھے ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اور جو ودوان ہے ودوان کون ودوان وہ ہے جس کو نت اور انت وستو کا واست وک دیو ہے جو جانتا ہے کہ ست وستو کیا ہے اور اسد کیا ہے اس کو جو ٹھیک ٹھیک جانتا ہو ودوان اور باقی ودوان اپنے کو ماننے والا جو جگت کے جگت کے پرطی ست بھا بنا رکھے جو بشیوں میں ست تا کا اندل کرے اور بھگوان کے اور سے ادا سین ہو وہ ودوان نہیں تو مور خی ہے تو ودوان جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بھگوان کے سوا اور ست اصت ہے انیت ہے اور است ہے اس لیے ان کو ان دشیوں کو لے کر کوئی چنتہ نہیں ہوتی یہ یہ بدوان کی پریبھا شاہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بدوان نہیں جو ست کو گرہن کرنے میں سمرت ہو وہ بدوان اس ست کو یہ جانتے تھے اس لیے ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ پتر کو لے جا کر کے دے ان کی بات ہوئی لیکن کوئی یہ سوچ ہے کہ کنس کے پاس بچے کو لے جا اور اس کے من میں کہیں چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہ اس نہیں پیدا ہو جائے کہ میرا بھانجا ہے اور یا اس کوئی بھائی ہو جائے کہ بھانجے کو مار دینے سے بڑا پاک ہوگا تو وہ کہیں اس کو نہ مار ہے اس لیے لے جائیں یہ بات ان کے میں نہیں آئی وہ جانتے تھے کہ جو یہ برے آدمی ہیں ان کے لیے کہ مکاریم قدری آنا کنس پہ سمان جو کنور آدمی ہے وہ اس بارے سے مار دے گا چھوڑ دے گا صوب آپ نہیں کیونکہ جو قدری ہیں قدری کا عرض یہ کیا ہے انہوں نے کہ بشے آسط بہر مکھ جی وہ ہی قدری ہے وہ بشے پرابطی کے لیے بھوگ پرابطی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنی سکتا دوسرے کا کتنا ہی انشت ہو جائے اور چاہے گھر کے پیارے سے پیارا آدمی مارا جائے اس کو دکھ ہو جائے وہ کلیس سہلے پر اپنی سوارتھ کے لیے بشے سکت جو اجیانی دیو ہے جو بھگوان سے دنکھ ہے وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں جو نہیں کر سکتا وہ کسی بھی کام کو اکاری مانتا ہی نہیں اس کا تو سوارتھ کیسا ہی کام ہو یہ چوری جاری ہنسا کھون اتیادی جو ہوتے ہیں جس میں دوسرے کا نشت ہوتا ہے اپنا تو ہوتا ہی ہے اس لیے کرتے ہیں آدمی کہ بھگوط بمکہ ہیں اور بشے آ سکتے ہیں بشے وں ہیں تو کھنس اس کو نہیں مارے گا یہ بات نہیں لیکن یہ سادھ تھے یہ لے گئے تو جو سواس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے لئے چاہتے ہیں اس سب پچھ کر سکتے ہیں اور دست جم کم دھرت آت منا تو پھر یہ لے کیوں گئے سنیاسی ہو جا کے پہلے کہتے ہیں کہ سنیاسی ہو جاتے تو پرتیجیا تو کچھ گھرست دونے نہ یا دیو کی سے کہ 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 دون نہیں دیں گے تو جا کہ ہم تو لانے کو تیاز تمہاری بہن میں دیا نہیں اور کھو پا کر تو نہیں دھتا آت منا ان کا تو چت بشایو میں چاہی نہیں ان چت تھا بھگوان میں بھگوان ان کے چت میں آگئے یہ بھگوان کی چت میں پہنچ گئے انہوں نے شری گوو بند کو چت میں ڈھرن کر لیا اس لیے ان کے لیے کون سی چیز ہے جو اتیاج کے یوگ نہیں کون سا آسا کام ہے جس کا اتیاج نہیں کر سکتے دستج کیا ان کے لیے کتر کا سنیج کے لیے دستج ہے جت آسما نام کے لیے جو بھگوان نے جن کو پکڑ لیا ہے اتوا جنہوں نے بھگوان کو پکڑ کے اتنی حردے میں باندھ لیا ہے ان کے لیے کون سا کام ایسا ہے کون چیز اسی ہے جس کا اتیاج نہ کر سکیں اس بھاو سے یہ اس کو لیے گئے دستج سمت تچ چو رے ست چ دو ست کنس ست منا راج پر سن نر مبرا جا کے بولے کنس نے سنتے لیا تھا بچہ ہوا چٹ سے آ کہ کسی نے بچہ ہوا تو پتی شا میں تھا سوچ رہا بچہ دیکھا ہوا ہاتھ میں لیے بچہ کو دیکھا ہاتھ میں لیے تو کنس سہم گیا کہ کیا دیکھ رہا ہوں اپنے بچے کو لیا مروانے کے لیے انہوں نے جا کے کہ کنس جی یہ بچہ لیجئے اور جیسا چاہ ہے اس کا بات کی جی جی کش بھی کری بلیات لے آئے بلی فرق بات ہوئی تھے نا دیکھ ایسے نہیں آتے تو کنس نے جب یہ دیکھا سمتو ان کا سمتو دیکھا بچے کے جیون میں بھی اور بچے کے مرتیو میں بھی ان کے من میں کوئی بھی بھی نہیں آیا سمتو ہے اور یہ ستھ میں کتنی ان کے نشتھا ہے پور نشتھا وان ہے ستھ میں تو کنس کا من بدت ہے کنس نے سوچا من میں اتنا جو ستھ بادی ہے اور یہ بچہ میرا کیا کرے آنچو مارے گا تو سات کو مارے کہ جاؤ بس دی جاؤ لے جاؤ آپ بڑے ستھ بادی ہیں میں بڑا پرسننو پتی آت کمار ویم نیس ماد ات می بھا اشت ماد یو یور گرفان مرکتر وی بہی تک رات بس 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 دیو جی چھتا بچہ ہے اس کو دیکھ کے دیا آتی ہے میرے من میں اس کو لے جاؤ آپ اور اس کے مجھے بھے کیا ہے ستھ مجھے آقایس بڑی جی کہا ہے نا کہ دیو کی آچھ گرب کے سنتان مارے گی اس سے میرے مرکی ہو جی آپ لے جائے یہ ست بیوہار کا اثر ہوتا ہے ہردے بدلتا ہے تو بس دیو جی نے سوچا کہ ستماد آیا یہ آوانا کا دھندو بیر نا گھنند تدو آکیم ستو بی آتما بس دیو جی نے بات سن کر کہ اچھ بات ہے لوٹا کے لے چلے پر ان کے من میں جچی نہیں بات وہی جو جھوٹا آدمی ہے اسک ہے برا آدمی ہے اور جس کا من بش میں نہیں ہے اب یہ ایک بات اتا کلنسری کہہ دے گا تو بس دیو جی لوٹ تو آئے پر ان کو یہ پتا تھا کہ کلنس بلا گھوشت ہے اور اس کا من بدلنے والا وہ من پر اس نے بھی تو نہیں کیا آپ پر سوچ آج چلو دیکھ ہیں تو یہ لوٹی آئے اُدھر نارک جی جو ہیں نارک جی کا کام ہے کسی پرکار سے دوسروں کا بھلا کرنا دوا چاہے کروی ہو اور چاہے ان کی بدنا نہیں ہو پر وہ سب کا بھلا کرنی میں لگے رہ تے نرن تر جہاں کہیں بھی ہوا تو ان کو بھی دو کا بھلا کرنا ہے یہ ملیچی پتر جو ہیں چھے ان کا اُدھار کرنا ہے جلدی سے جلدی اور یہ کنس کا جو برتا ہوا پاپ ہے اس تے جگت کو بچانا ہے اور کنس کا اُدھار کہانا ہے کہ یہ مارے وارے گا نہیں یہ تو نارد جی جو ہیں اپنا سوچ بچار کر کے اور چلے آئے کنس کے پاس بشنی واسود نے آکر کے نارد جی نے کہا دیکھو بھائی کنس یہ نندہ دیا یہ بردی گوپا یاشتا میشام تیوشتہ کس نیو وسود او آدیا دیوت کیا آدیا ادوستری سرد بیو دیوت اپرایا بیو رکی بھارت جاتیو بندس ردو یت کنس منوبرتا یت کنس آئے بھگوات سسن سو بھی تنا رد بھومی بھارا نان آنا بھئتا نام بدھو جی تم تو نائب جی نے آ کر کہا کہ دیکھو بھائی کنس کیا کر رہے ہو کیا کر ہے جی کیا بچہ تھا اس بڑا سکتا آدھی اور آٹھو اگر مارے گا ہم کو ایسی بات ہوئی تھی تو بچے کو مارے لٹھا دی اپنی بڑا ہی چاہتا نا آج میں تو اپنی تاریخ کی بات تو کہ ہی دیتا ہے تو نارک جی گمدھیر ہو گئے ارے بولے تم سمجھ سمجھدار نہیں کنس کو پیشے مارا جائے تو بھگوان نے کہا دیوتاؤں سے تم لوگ جاؤ سب دیوی اسے کہ تم لوگ جا کر کہ وہاں پڑا اتھار لے سب پہلے سے جاؤ اور یہ آم ہے جو کنس کو مارے نہیں تو تم پہلے کار لہن نہیں تھے تو تم بھگوان ہاں بھلے یہ تو بھلے بھئی دیکھو یہ بھجو میں رہنے والے نند آدھ گوپ اور ان کی ستریاں اور یہ سدیو آج سارے برشنمن سے یاد اور دیو کی اور یہ دوبانش کی ساری ستریاں اور نند روش دیو اور ان دونوں کے سب جات بھائی اور سگے سم ماندی یہ سب کے سب دیو ہوتا ہے بھلا سب تمہارے بھائی ہیں اور ہم نے سنا وہاں پر پتھوی گئی روتی ہوئی کہ دیچون جے کارن سے پتھوی کا بھاڑ بڑھ گیا اب وہاں پر یوزران بن گئی ہے تم کو مار لے اور تم ضرور مارے جاؤ گے تمہارے بچ کی ساری تیاری ہو چکی اب بولے تمہارے گچے سکرو بھائی اس میں تو نہیں بولے آٹھو مارے گانا تم مور کھو گن آٹھو آٹھ لکیر کھین دیسرے شروع کونس آٹھو ہوتا تیسرے شروع کونس آٹھو ہوتا جہاں شروع کر آٹھو تو نمالوم پہر آٹھو 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 کھالی یہ بچے ہی نہیں یہ سب تمہارے بہری ہیں یہ ستریہ بریشنی منس اور نند کے گوکل سارے پرش سارے بچے سب تمہارے بہری اتنا کہہ بلے آپ جاتے بس ناج نے اتنا کام بنا دیا اور ناج بلے اتنا کہہ کر کے اب سوچا بڑی جاتی نارد ٹھیک کہتے ہیں سجمو کی آٹھو آگر ہمیں کون مات ہے جیل کے گرب سے یہ بھگوانی آنے وانے کوئی سندھی آنی اس میں تو یہ سوچ کر کے بھگوانی بھشیر بنیرگ میں کنسو جدون متوا سرانی تی دی بکیا گرب سن بھو تم بشنو چسو ودھم پرتی دی وکن بسو دی وم چا اگری ی نگ را اگری ہے جاتم جاتم مہن پترم پیور جن شن کیا ماترم پترم بھرات تی سر وان شر گست بھدھا را گا نت عیش بھو 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 جی تی بتائی تو کنسو نے من میں نشط کیا کہ اب تو ان سب سے ساب دھان رہنا ہے کہ آٹھو وان کر بھری ہوگا سونے گے تو سارے کے سارے میرے بھری بھری بیٹھے میں بھریوں کے بیچ میں بیٹھ گیا یہ گھر والے سب بھری اور جوکھل والے سب بھری تو کہا ابھی جاؤ اور دیو کی کو ابھی جیل میں ڈال دو ہتھ کڑی پہنا دو ہاتھوں میں بیلی بھاگ نہ جاں تو ہتھ کڑی بیلی سجد کر 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 کج میں ڈال دیا پھر پھر پھولی اگر سین جو ہے باپ ہیں تو کیا ہوا ہے تو انہی دینا اس کو بھی قیج میں ڈال دو ٹیزا ڈال نفتے ہیں اگر سین کو بھی قیج میں ڈال دیا پھر کار جتنے یاد بڑے بڑے ہیں سب کو پکرو تو لوگ بھاگ نے لگے بیچارے دیکھیں کہ کھان چھڑا کسی طرح سے اس پر کار سے اس نے سب کو جیل میں ڈال دیا اور جو جو ان کے پتر ہوتے گئے وہ سب کو مارتا دیا تو اجنہ یہ کہا کہ بھئی بھگوان جو ہیں یہ اجنمہ ہیں پر اس کے من میں آیا کہ یہ جلل نا آل مانتا تھا بھگوان کا محفوڑی آنتا تھا تو اس لیے سوچا کہ جنمہ نہیں بیٹھے تو مار ڈالیں گے اس لیے جنم ہوتے ہی مارو تو سب کوئی مارنے لگا رکھ شکر دیر جی محراج کے نیتی بتاتے ہیں جو لوگ سوارتھی ہوتے ہیں سوارتھی راجہ لگ دھا لوگ وہ لوگ نہ تو ماں باگ دیکھتے ہیں اور نہ بھائی بندو دیکھتے ہیں اور نہ سگا سب مندی دیکھتے ہیں اور نہ اپنے ہی تیسی اس مطر دیکھتے ہیں وہ اپنے سوارتھ کے لئے کسی کی بھی ہتیا کرنے میں کسی کا جب دخون کرنے میں وہ ہٹکچاتے رہیں ماترم پترن بھراتری سروان سوز صدھا گھنٹی ہستر پور راجہ نف رائش اور بھوی تر آیا ہے اور اس پتوی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں لوگ پیدا ہو گیا من میں اور جہاں اپنے پرانوں کے لئے چنتا رہی ہم بچے اور بھوگے اور سارے مر جائیں مر جائیں کیا ہے اس پرکار کی برتی من میں پیدا جب ہوتی ہے اب یہ لوگ راجہ جو ہیں یہ ماچا پتا بھائی بندھو گھر کے باہر کے سجے سممندھی کسی کی بھی حتیہ کرنے میں نہیں ہچکتے تو آتما میں سنجا آتما جانان پراد بشن آہتم مہا سرم کارن ایمی یدو بیر بیر بیتا کی جانتا تھا یہ کنس کی پہلے میں کارن میں یسو تھا اور بھگوان بشن نے مجھ کو مہارا تھا یہ نیاکش کا تکر تھا کہا میں یہ تو اس سے اس نے اب سارے یہ دو بنشیوں کے ساتھ بیر باندھ لی اگر سینا اگر سینام چے پترم جدو بہجان دکا 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 سویم نگری بھگو جے سور سینام مہا بلا خر اس نے بڑا بلوان تھا اس نے یدو بھوج اور اندھت بنش کے جو اجنائک تھے رہے تھا اگر سینام ان کو ذکاید میں دائی گیا